میرے لجبال نبی میرے پیارے نبی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قیامت والے دن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور رب اپنے بندے سے کلام کرے گا اور رب جب بندے سے کلام کرے گا نا لیسا بینہو و بینہ رب ہی ترجمان اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے کرتوت اس کے جو کچھ اس نے آگے کر کے بھیجا اس کے دائیں جانب ہوگا اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو جو اس نے کر کے بھیجا جو کما کے بھیجا جو خرچ کر کے بھیجا اس کے بائیں جانب ہوگا اور پھر جب سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم ہوگی اپنے سامنے جہنم دیکھے گا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اتا کن نارا ولو بے شکے تا مارا حضور فرماتے ہیں اس جہنم سے بچو اور بھی تمہارے پاس کچھ دینے کے لئے نہیں ہے خجور کی پھاڑی دے کر بھی جہنم سے بچو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا گویا کہ یہ تیرا دیا ہوا صدقہ یہ تیرا دیا ہوا مال یہ تیرے دیوی روٹی یہ تیرا دیا ہوا کپڑا اور بھی کچھ نہیں نا یار اور بھی کچھ نہیں نا یار یہ تیرے بول ہے وہ میٹھے بول فقیر تجھ سے مانگنے کے لئے آگیا ویسے یہ تو کام سوکا ہے نا روپیہ نکالنا بڑا اکھا ہے حرش کرنا بہت اکھا ہے ہم تو آئے ہوئے فقیر کے ساتھ لفظوں بھی بڑے سخت بول دیتے ہیں یار چلو اتنا ہی بول لیا کریں میرے نبی فرماتے ہیں یہ میٹھے بول بھی صدقہ اب میرے کریم نبی میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ خجور کی پھاڑی بھی کیوں نہ ہوگی یہ جہنم کے آگے تیرے لئے رکابٹ بن جائے گی اور بن جائے گی دیوار بن جائے گی میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ اپنے دی ہوئے خیرات صدقے کے سائط علیہ ہوگا حق تا یقنی اللہ بین الناس جب تک کہ رب بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانی دے گا یہ پانچ سو سال کا دن یا پچانس ہزار سال کا دن جو ہے یہ قیامت کا دن ہے اللہ پاک نے اپنی عدالت کی کرسی لگانی ہے مجرم وہاں پر اللہ کی دربار میں پکڑ پکڑ کر لائے جائیں گے گناہ گاروں کا عالم یہ ہوگا کہ مجرم بندہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا جس طرح انسان نیر کرانس کرتے ہوئے جب گہرا پانی ہوتا ہے یوں گردن اٹھا کر چلتا ہے تھوڑی تک پانی آیا ہوتا ہے اسی طرح اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی فقیر کو دے رہا ہے کبھی یتیم کو دے رہا ہے کبھی مسکین کو دے رہا ہے کبھی اپنے بھائی کو دے رہا ہے کبھی اپنی بہن کو دے رہا ہے کبھی اپنے باپ کے اوپر رد کی رضا کی خاطر کرتا ہے کبھی ماں کے اوپر خرچ کرتا ہے کبھی سوالی کو دے رہا ہے کبھی مسجد میں دے رہا ہے کبھی مدرسے میں تعالی علم کو دے رہا ہے کبھی کسی اللہ والے ولی کو دیکھا اسے دے رہا ہے کبھی منگت فقیر کو دیکھا کبھی کسی عالم کو دیکھا یہ بندہ جو دے رہا ہے نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا یہ دیا ہوا صدقہ یہ اس کی کیوئی خیرات قیامت والے دن اس کے اوپر چھتری بن کر سائبان بن کر اس کے اوپر سایہ کر لے گی سایہ کر لے گی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشانت فرماتے وہ سایہ وہ صدقہ اس کے سر سے ہٹے گا نہیں جب تک مالک اس کا فیصلہ کر کے جنت میں بھیجے گا نہیں